وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاک چین تذویراتی مذاکرات پانچوے دور کے ایک سال بعد ہو رہے ہیں سی پیک علاقائی جیوگرافی صورتحال سمیت مختلف امور پر بات ہوئی مذاکرات میں پاکستان اور چین میں کئی اہم امور پر اتفاق کرائے ہوا مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں مسئلہ کشمیر پر چین کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہیں افغان ابوری حکومت اپنی سرزمین پر دہشتگرد پناہگاہوں کو ختم کرے اسحاق ڈار نے مسئلہ کہا کہ شانگلہ حملے کے کرداروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اور پاکستان تذویراتی شراکدار ہیں پاک چین تعلقات علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں